جی تو یہاں پہ ہم نے دیسی لیسن لیا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے وہ کٹلیاں دکھائی ہیں تو یہاں پہ دیسی لیسن ہی آپ نے لینا ہے آٹھ دس جویس کے چھوٹے چھٹے لینے ہیں یہ دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جو آج ہم آئل بنا رہے ہیں آپ دیکھیں گے استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں لیسن کو تو میں نے پیس لیے اب لونگ لے لینے ہیں اپنے دو چمچ یہاں پہ لونگ لے لینے ہیں تو ان کو میں سب سے پہلے گرینڈ کر لوں گی گرینڈ کر کے ان کا میں پوڈر بنا لوں گی پوڈر بنا کے آپ کو بتاتے کہ آپ نے استعمال اس کو کس طریقے سے کرنا لونگ آپ کو پتا کہ دانت کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے جسم کا کس حصے میں بھی آپ کو درد ہو استعمال آپ کر سکتے ہیں بہت ہی مفید ہے تو یہاں پہ لیسن جو ہے پیسا ہوا میں نے ایک پیالی میں ایڈ کر دیا ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے آدھا کپ آدھا کپ ہم زیتون کا تیل اس لیسن میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میرے پاس جو لانگ ہے پیسے ہوئے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس میں ڈال دوں گی اور دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے مکس ہو گئی ہیں تو ان کو کسی بھی بوتل میں یا کسی چیز میں ڈال کے آپ رکھ لیں اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو آپ نے اس کو ایک دو دن دھوپ میں رکھ لیں تاکہ یہ دونے چیزیں ہیں یہ اندر اس کے مکس ہو جائیں آئل میں ان کا اثر آ جائے تو آپ کے دردوں میں بہت کمی آئے گی سے آپ بڑوں کو اپنی ماں کو اپنے باپ کو استعمال کروا سکتے ہیں ان کو گفٹ کے طور پر بھی یہ آئل دے سکتے ہیں دیکھیں ان سے فوراں درد چلی جائے گی گٹنوں کی ہو چاہے جوڑوں کی درد ہو اس سے بہت جلد آرام ملے گا تو آپ نے استعمال کرنا ہے جب دھوپ نکلے ہلکی ہلکی تو اس طرح بھی آپ استعمال اگر دھوپ میں نہیں استعمال کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا آئل کو لگا کر اس کے اوپر گرم کپڑا یا پٹی آپ نے اس کے اوپر لپیت لینی ہے تاکہ آئل جو ہے اندر تک لپیت نہیں ہے تاکہ اس کا اثر آئل کا ہڈیوں تک جائے تو یہ بہت زبردست ہے تو آجائیں نیکس ٹریپ کی طرف نیکس ٹریپ بھی بہت زبردست اگر آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے اور آپ کی سار میں بھی درد رہتا ہے اور آنکھوں میں نظر صحیح طریقے سے نہیں آتا تو آپ کو اینک لگی ہوئی ہے لگنے والی ہے تو آپ یہ والی ریمڈی استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے آنکھوں کے لیے فوراں آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی اگر اینک لگی تو وہ اتر جائے گی آپ کی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیالی بیدام لے لینے ایک پیالی آپ نے لے لینے مکھانے اور سونف برابر تینوں چیزیں لے کے آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ڈرائے روست کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈرائے روست ان کو کر لیا ہے تو یہ میں اتار لوں گی آپ ان کو تھنڈا ہونے دیں گے ان کو گرم کو نہیں آپ نے پیسنا بلکل بھی جب تھنڈے نہ ہو جائیں یہ چیزیں تو آپ نے یہ تھنڈے کر کے پھر ہی ان کو گرینڈ کرنا ہے بلکل اس کا پودر آپ نے بنا لینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ کی نظر بہت زیادہ ویک ہے تو اس کے لیے بہت زبردست ہے یہ والی ریمڈی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے چاہے بچے ہوں چاہے بوڑے ہوں جس بھی عمر کے آپ ہیں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ریمڈی ہے تو یہ جو مکانے یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں پہ مشری میں نے لے لی ہے تو یہاں پہ اس کو بھی میں پیس کے اس کا پودر بنا کے اس میں ڈال دوں گی یہ بہت زبردست ہے آپ نے استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے کسی بھی بوٹل میں یا شیشے کے جار میں ڈال کے اس کو رکھ لینا ہے آپ زیادہ ساری بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ کے بالوں بال اگر کمزور ہیں بالوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے نظر کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو آنکھوں کے لیے تو بہت زبردست ہے اگر آپ کے آنکھوں بھی ہلکی ہیں تو وہ بھی غائب ہو جائیں گے اس سے اس ریمڈی سے تو یہ آپ اس طرح سے بوٹل کسی میں ڈال کے رکھ لیں اور اگر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ استعمال کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے استعمال کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یا تو رات کو سونے سے پہلے گرم گراس دودھ کا لیں ایک اور اس میں دو چمچ آپ نے یہ ڈالنے ہیں پورڈر کے اس پورڈر کو آپ نے ڈیلی لینا ہے مسٹ نہیں کرنا روزانہ اس کو استعمال کرنا ہے پھر ہی آپ کو فرق پڑے گا آنکھوں کے لیے ایک مہینہ آپ پیئیں اس کے بعد آپ خود بخود کہیں گے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کتنی تیز ہوگی اور سار کا درد تو فورا نہیں غیب ہو جائے گا اس ریمڈی سے تو ہے میری زبردست ریمڈی یقیناً آپ کو پسند آئی گئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ